موسیقی اسلام علیکم جی میں ہوں کاشف اور آج میں موجود ہوں شیخ اپورا میں موجود حیرن منار میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو حیرن منار کی تاریخ بتاؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہ یہ ایک اس خوبصورتی سے بنایا گیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو جہانگیر پورا جس کا موجودہ نام شیخ اپورا ہے اس کی بنیاد مغل شہنشاہ جہانگیر نے رکھی تھی جہانگیر کے عہد میں شیخ اپورا کو شاہر شکارگاہ کی حیثیت حاصل تھی موجودہ بلندہ بالا منار شہنشاہ جہانگیر نے اپنے پال توہرن مند سراج کی قبر کے ساتھ سکندر موئین کی اس دیرے نگرانی سندھ سولہ سو ساتھ میں تعمیر کروایا تھا جیسا کہ تذکے جہانگیری میں مذکور ہے کہ قبر کا پتھر بادشاہ کے حکم سے ہرن کی شکل میں بنوایا گیا اور نیچے دی ہوئی عبارت کا کتبہ عہد جہانگیری کے مشہور خطات مولا محمد حسین کشمیری نے کروندہ کیا تھا جس کا تجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اس دلکش جگہ پر نور الدین جہانگیر بادشاہ نے ایک ہرن پکڑا ایک ماہ کے عرصہ میں اس ہرن نے جنگلی ادات و خسائل کو چھوڑ کر پال تو جانونوں کی سی خصوصیات اختیار کر لیں اور جلد ہی شاہی ہرنوں کا سردار بن گیا جی اب بات کرتے ہیں اس منار کی کچھ تعمیر کے بارے میں جب اس ہرن کی ڈیتھ ہوئی تو اس کی یاد میں بادشاہ جانگیر نے اس کی قبر بنوائی اور اس کے ساتھ یہ ایک اس کی یاد میں ہرن منار بنوایا جو کہ یہ میرے پیچھے موجود ہیں آئے ہم آپ کو ہرن کی قبر بھی دکھاتے ہیں اور اس کی ہرن منار کی تعمیر کے بارے میں بھی بتاتے ہیں اس ہرن منار کی تعمیر ایک دائرے کی شکل میں گی گئی ہے جو کہ بلندی کی طرف جاتے ہوئے چھوٹا ہوتا جاتا ہے یہ منار اوپر سے ہموار ہے اور اس کے چاروں طرف چھوٹی حفاظتی دیوار موجود ہے یہ منار ایک سو تین فٹ انچا اور قدر مخروطی شکل کا ہے اور چھے متوازے حصوں میں دقسیم ہے جس کا زمینی حصہ ہشت پہلو ہے اور تیتیس فٹ کے گھیرے پر مشتمل ہے جبکہ اس کے اوپر والے حصے گلائیدار ہیں منار کی برونی سطح پر چودہ کتاروں میں یک سا فاصلے پر دو سو تس سراخ بھی بنائے گئے ہیں اس منار پر جڑنے کے لیے ایک سو آٹھ گھومتی سیڑھییں بھی بنائی گئی ہیں منار کو اندر اور باہر سے مکمل طور پر چونے سے پلستر کیا گیا ہے جبکہ اس کے نچلے حصے میں محرابی تاکچے اور اُبھرتے ہوئے اُف کی پٹوں سے مزین کیا گیا ہے ہیرن منار کی مشرقی سیمت میں ایک وسیع و عریض طلاب واقع ہے اور اس طلاب کے وسط میں ایک بارہ دریہ دولت خانہ موجود ہے یہ بارہ دریہ دولت خانہ شہنشاہ جہانگیر نے تعمیر کروایا تھا اور اس تک پہنچنے کے لیے یہ اکیس محرابوں پر مشتمل ایک راستہ بھی تعمیر کروایا گیا تھا یہ دولت خانہ شہنشاہ جہانگیر کے حکم پر ہیرن منار کی تعمیر کے تیرہ سال بعد سن سولہ سو بیس میں تعمیر کیا گیا مغل شہنشاہ شاہ جہان نے اپنے دور میں اس دولت خانہ اور طلاب کے اندر متعدد تبدیلیاں کروائیں جس پر سن سولہ سو اٹھتیس میں اسی ہزار روپے کا خرچ آیا یہ وسیع طلاب ایک مستطیل شکل میں تعمیر کیا گیا اور اس کی لمبائی تقریباً آٹھ سو پچانوے فٹ اور چڑائی سات سو باون فٹ ہے اس طلاب کے چاروں اطراف پینسٹھ فٹ چوڑے گھاٹی دار حصے موجود ہیں جو کہ جنگلی جانوروں کی پیاس بجانے کے لیے تعمیر کیا گئے تھے طلاب کے تمام اطراف مختصر قامت کی حفاظتی دیوار تعمیر کی گئی ہے مہد مغلیہ میں طلاب کو پانی مہیا کرنے کے لیے ایک چھوٹی نہر تعمیر کی گئی تھی جو کہ اس طلاب کے مشرقی کونے میں دیکھی جا سکتی ہے مزید برہاں طلاب کو بارش کے پانی سے بھرنے کے لیے بھی انتظام کیا گیا تھا جی تو دوستو ہرن منار کی تاریخ آپ نے جانی ہے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں ہرن منار کی جو پارک ہے اس میں ٹور رسٹس کے لیے کیا کیا سہولیات موجود ہیں دوستو پچھلے چند سالوں میں گورنمنٹ نے یہاں پہ کچھ گراسی پارک وغیرہ تعمیر کر دی ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ ایک پکشنگ سپارٹس کافی اچھے بن دے ہیں ٹور رسٹس وغیرہ یہاں پہ کافی دوسرے شہروں سے آتے ہیں پہر ملک سے آتے ہیں ایک فرانری کے ساتھ وزٹ کرنے کے لیے بہت اچھی جگہ تاریخی بھی ہے اور پکھنے کے لیے بھی اچھی جگہ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پریز لائک اور شیئر کیجئے اور اگر ہمارے چینل کو پیٹر سبسکرائب نہیں کیا تو پریز سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ